پرندے ختم ہوتے جا رہے ہیں فاہتہ اور کوئل کی آواز انہیں اب عرصہ ہو گیا جگنو جدہاتی تہذیب کا ایک رنگ ہوتے تھے جو کہ فصلوں پر کیرے مار ادویات کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں درختوں کے کٹاؤں سے ویسے ہی پرندے ختم ہوتے جا رہے ہیں رہی کسر شکار کے شوک نے پوڑے کر دی اب چڑیا اور فاہتہ جیسے پرندے بھی کم کم دکھائی دیتے ہیں توتے بھی نیاب ہو چکے ہیں تیتر اب صرف پنجروں میں دکھائی دیتے ہیں مرگابیوں کی کتنی اقسام محدود ہو چکی ہیں یہی عالم رہا تو پرندے صرف کتابوں میں رہ جائیں گے اور ہم کتابیں کھول کھول کر بچوں کو دکھایا کریں گے کہ چڑیا فاہتہ تیتر اور توتے کیسے ہوتے تھے پرندے آستاستہ ختم ہو رہے ہیں کیا ہمیں اس چیز کا حساس ہے پرندے آستاستہ ختم کیوں ہو رہے ہیں کیا ہمیں کچھ خبر ہے کہ پرندوں کا وجود خود انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے پرندے ان کیروں اور سنڈیوں کو بھی کھا جاتے تھے جن کو مارنے کے لیے ہم مہنگے سپریہ کرتے پھرتے ہیں تیلیر کی تو پسند دید گزا ہی نقصان دا سنڈیاں ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پرندوں کی وجہ سے محور کس قدر صاف رہتے ہیں ہمیں جاننا چاہیے پرندوں کے فائدے کیا ہیں وہ بیماریوں کو روکتے ہیں فصلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں نقصان دا کیرے اور سنڈیاں کو کھا جاتے ہیں جو کہ ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں کس دن محولیات کے ماہر سے پوچھ کر دیکھئے گا کہ صرف گد کے کم ہو جانے سے محولیات پر کتنا بڑا اثر پرتا ہے پرندوں کا کم ہو جانا اس بات کا ثبوت تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے محول کو تباہ کرتے جا رہے ہیں کیا اسی کو احساس کی وحشت اور یہ جان کہ اس سفر کا انجام کیا ہوگا موسیقی موسیقی